اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکی آئمام الحادی السلام علیکی آئمام حسن الاسکری السلام علیکم وآلہم برکاتہ برحال اس وقت میں سامرہ پہنچا ہوں سامنے مولا کا گمبد نظر آ رہا ہے آقا کا گمبد ہے بارگاہ ہے خدا اندیالہم انشاءاللہ آپ لوگ بھی آنا نصیب کرے برحال ماہ رجب یہ نزدیک ہے بارگاہ معصوم ہے دعا گوں ہیں انشاءاللہ اور اس وقت کاروانے علو شبہ بھی الحمدلہ پہنچ چکا ہے سارے زائرین آ چکے ہیں اور یہ برحال مولا کی زیارت کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں خدا انشاءاللہ آپ سب کو بھی قسمت کرے اور آنا نصیب کرے انشاءاللہ ان مقامات پر ان جگہوں پر پرولدگار آپ سب کو بھی انشاءاللہ آنا نصیب کرے انشاءاللہ کی حتما دعا گوں ہوں اور نائبو زیارہ ہوں آپ سب کی طرف سے اور بارگاہ مولا میں پہنچ چکا ہوں سامر رہا چکا ہوں کہ مولا نے قسمت کی کہ تقریباً یہ دس دن کے اندر دوسری دو مرتبہ زیارت نصیب ہوئے الحمدلہ سامر رہ کی اور بلد کی ساری زیارتیں کازمین کی دو مرتبہ نصیب ہوئے خدا کا شکر ہے اس دس دن کے اندر انشاءاللہ کی ضرور آپ سب کی طرف سے دعا گوناہ پہ زیارہ ہوں مولا آپ سب کو بھی انہا نصیب کرے جو جو مشکل گرفتاریاں ہے لبیتی اتھار کہ صدقے میں خدا تمام مشکلات تمام گرفتاریوں کو آپ کی بھر طرف کرے اس حقیر کو بھی یاد رکھیں کہ برحال ہمیشہ آپ لوگ کو یاد کرتا ہوں میں ہمیشہ جہاں کئی بھی روی یاد کرتا ہوں اور مولا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے حوائش پورا کرے آپ سب کو بھی انہا نصیب کرے فیملیوں کے ساتھ انشاءاللہ چلے اپنی دعا خیر میں فراموشنہ کریے اس حقیر کو اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں اس سامنے سرداب کا حصہ ہے گمبت ہے سرداب امام زمانہ علیہ السلام اور اس گمبت کے نیچے بہرحال جو ذریع ہے دو معصوموں کی مولا امام حسن عزقری السلام مولا امام علی النقی علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون بی بی حکیمہ خاتون اندر آپ کے قبریں ہیں گمبت بارگاہ ہے اپنی حوائش کہتے گمبت پر نگاہ پڑے جو بھی مانگا جائے تو یہ انعیت ہوتی ہے انشاءاللہ دعا کریے گا آپ بھی دعا کریں مولا امام زمانہ کے ظہور کے لئے ہم لوگ بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں یہاں